اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی اللہ کے فضل سے بلکل ٹھیک ہیں تو جو جو ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو آج ہم بنا رہے ہیں سپائسی پٹاٹو چپس اور یہ بہت ہی کریسپی ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اس کو بنانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیں گی چلیں آپ کو بتاتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے تین ادہ دالوں لیے ہیں اس کو بوائل کر کے میں نے کرش کر لیا ہے اور یہ ہے ہاف کپ سوجی جو اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون کالی مرچ تھوڑا سا ہرادنیا بھریک کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون کون فلور حسبے ضرورت نمک اور میں تھوڑا سا اس میں زیرائٹ کروں گی اس کو میں نے بوائل کر کے کرش کر لیا اور ہم نے سوجی کو تھوڑا سا بنانا ہے تو یہ میں نے پہن لیا ہے اس میں میں ہاف کپ پانی ڈالوں گی تو یہ فرینس میں اس میں ہاف کپ پانی ڈال رہی ہوں یہ گیا اس میں ہاف کپ پانی اور ایک ٹیبل سپون اس میں آل جائے گا تو یہ میں نے اس میں گھی ڈال دیا 1 ٹیبل سپون ویسے تو اویل ہے تو ہم اویل نہیں یوز کرتے اس لیے میں نے گھی ڈال دیا اس کو فل گرم کر لیں گے پانی کو پھر اس میں ہم سوجی آٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اچھے سے اس کو گرم کر کے اس میں سوجی ڈال دینی ہے اچھے تو فرینس یہ ہو گیا اب ہم سوجی کو اس میں آٹ کر دیں گے میں نے فلیم آف کر دیا ہے فلیم آف کر کے اس میں سوجی آٹ کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم پھر رسٹ دیں گے رسٹ سے یہ ہوگا کہ سوجی پھول جائے گی یہ گئی اس میں سوجی اب اس کو مکس کر لیں گے یہ میں نے سوجی اس میں ڈال دی تھی اور اس کو مکس کر لیا اب اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے ہو جائیں گے اس کو پھر آلوم میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو فرینس یہ میں نے سوجی کو ایک پلیٹ میں نکال لیا یہ تھنڈی ہو رہی ہے تو اس میں ویسے تو لسن اور ادرہ کا پورڈر بھی ایڈ ہوتا ہے ہاف ہاف ٹی سپون تو ہم لوگوں کو وہ پسند نہیں ہے چیز سے اس لیے میں ایڈ نہیں کر رہی آپ لوگ ہاف ٹی سپون ادرہ کا اور ہاف ٹی سپون لسن کا پورڈر اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ اپشنل بھی ہے دیسے تو اس میں ڈلتا ہے مگر بعض لوگ نہیں پسند کرتے ہمیں نہیں پسند اس لیے میں نے نہیں ایڈ کر آ تو یہ ہماری سوجی جو ہے ٹھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو آلوم میں ایڈ کریں گے یہ گئی سوجی اب اس پہ جائے گا کون فلور اور یہ نمک یہ گیا اس میں دھنیا دھنیا اس میں بہت اچھا لگتا ہے بریقلی کارنے یہ گئی اس میں کالی مرچ اور یہ زیرا اب ہم اس کو مکس کر کے فنگر چپس بنا لیں گے تو اس میں میں نے مسالہ ساب مکس کر لیا اب اس کو میں ہاتھ کی مدد سے یہ فنگر پٹاٹو چپس بناوں گی اور یہ تھوڑا سا میں نے آئے لیا اس کو ہاتھوں پہ گریز کریں گے تو یہ میں نے پٹاٹو فنگر چپس اور رینگ بنا لیا ہے شیب آپ جیسی بھی دینا چاہیے آپ کی مرضی ہے تو یہ آئل گرم کرنے رکھ دیا ہوا ہے میں نے تو اب اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ نورمل فلیم آپ نے رکھنا ہے تو اس کو فرائی کرتے جانا ہے بہت زیادہ تیز کریں گے تو یہ جل جائیں گے یہ ہمارے کریسپی پٹاٹو فنگر چیز بان رہے ہیں ریڈی ہو رہے ہیں یہ فرائی ہو چکی ایسی ہم سارے فرائی کر لیں گے تو فرائنس میں نے چپس فنگر فرائی کر لیا ہمارے کرسپی پٹاٹو فنگر اور یہ رنگ بان کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو یہ بہت مزے کے بنے میں اس کی آواز سنتیوں یہ اتنے کرسپی بنے ہیں اس کی آواز سے آپ کو اندازہ ہو گیا شیب آپ جیسی مرضی کر سکتے اور یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں اس کی لک دیکھیں اور اس کے اوپر آپ چاڑھ سالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ بچے بھی کھا سکے تو اس میں نورملی میں نے نمک بلیک میرچ اور کیا ڈالا ہے میں نے اس میں کون فلو ڈالا ہے مسالے میں نے ایڈ نہیں کرے صرف زیرہ نمک کالی میرچ ڈالیا اور کچھ نہیں ڈالیا امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند دائے گی یہ بڑے مزے کے کرسپی پٹاٹو چسپ بن کر بلکل ریڈی ہو چکے اور دیکھ کر ہی کھانے کا من کر رہا ہے جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں فیڈبیک بھی ضرور دیا کہ ہمیں فیڈبیک دیا کریں تاکہ ہم لوگوں کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کا میں یہیں کر رہی ہوں یہ ہمارے ایمننگ سنیک بن کر ریڈی ہو چکے ہیں چائے کے ساتھ اس کو انجوائے کریں بہت مزے کے بنتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ